تیسری چیز جو اس مختصر چھوٹی سی صورت میں بیان کی گئی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا یہ چھوٹے بچے بول سکتے ہیں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالسَّبَرِ سبحان اللہ تیسری بات ہے ایک دوسرے کو وسیعت کریں ایک دوسرے کو نصیحت کریں حق کی وسیعت کریں اگر ہمیں حق معلوم ہوا ہے اللہ نے ہمیں توحید دی ہے ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کو نہیں دی ہے ہمارا ایک بھائی اس سے محروم ہے ہمارے رشتے دار اس سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو یہ تیسری چیز ہے تمہیں حق ملنے کے بعد اس کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ وہ کیا سمجھیں گے ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کیا سمجھیں گے کچھ بھی سمجھنے تو اللہ نے حکم دیا پہنچانا پہنچانا ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یہ تیسرا کام کرنا پڑے گا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ یہ ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کریں ایک دوسرے کو دعوت الاللہ کی طرف بلائیں توحید کی طرف بلائیں شرک سے منع کریں قبر پرستی اور بیداز سے منع کریں جو آپ جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی رسول کا آخری لفظ روتے ہوئے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے ادا کر دیا صحابہ نے کہا اپنے ادا کر دیا حَلْبَلَّغْتُ 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 یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اللہ کو گواہ بنایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد پھر نبی نے یہ کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں موجود ہے جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ بات پہنچا دے اللہ اکبر جو یہاں موجود ہیں حجت الودا کے میدان میں یہ جو توحید کی دعوت ہے جو یہاں نہیں آیا ہے اس تک یہ دعوت پہنچا دے اور ہمیں اللہ کی رسول نے فرمایا بَلِّغُ أَنِّ وَلُوْ آَيَا یہ ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے جامیہ دار السلام عمر آباس سے پڑھ کر آنا ضروری نہیں ہے سلفیہ بنارس سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے مدینہ منورہ سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کو یہ ایک آیت بھی معلوم ہے توحید کے بارے میں آپ کا فرض بنتا ہے دوسروں کو پہنچاؤ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے بَلِّغُ أَنِّ وَلُوْ آَيَا یہ ایک آیت سبحان اللہ ایک آیت چوتھی بات جو اس آیت کریمہ میں اس صورت میں بیان کی گئی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ عمل صالح کے ساتھ اللہ اس دعوت کو پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے تیسری چیز تو چوتھی چیز جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وَتَوَاسُوا بِسْصَبَرَ یہ لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں اگر آپ دعوت میں نکلو گے تکلیب ضرور آئے گی اس لئے ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرو اللہ اکبر یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا